جی آپ نے کہا ہے کہ اگر کسی کی جیب میں کوئی ایسا کاغذ ہے جس پر کوئی آیت کریمہ یا کوئی اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اس طرح کی یا کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو اسے ہمام میں لے جانا چاہیے کہ نہیں لے جانا چاہیے نہیں اسے نہیں لے جانا چاہیے اور کوشش یہی ہونے چاہیے کہ آدمی اس کو باہر کسی محفوظ جگہ پر یا کسی فرد کے پاس رکھوا لے کچھ دیر کے لیے آمانت کے طور پر یا کسی اونچی بلند جگہ پر رکھ دے اور پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر واپس اس کو آکے اختیار کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی رہا ہے آپ کی جو انگوٹھی جو آپ کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی سیدھے ہاتھ میں اس انگوٹھی پر محمد رسول اللہ اور رسول اور محمد کا لفظ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ جس سے بنتا ہے اور جب بھی کبھی آپ رفع حاجت کیلئے تشریف لے جاتے تو انگوٹھی باقاعدہ ان صحابی کو دے دی جاتی جو آپ کے ساتھ پانی وغیرہ ساتھ لے کے جایا کرتا تھا اس لیے اس موقع پر اس طرح کے کاغذ کو الگ کرنا لازمی ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اگر اس کا وضو نہیں ہے تو وضو کے بغیر اس کاغذ کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے اس چیز کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے جس پر اللہ کا نام یا کوئی آیت کندہ ہے یا لکھی ہوئی ہے تو اسے نکال کر کسی محفوظ جگہ میں جایا جائے پھر واپس آکے فارغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ اس کو اختیار کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں آپ نے سوال کیا ہے ہمارے ہاں بس یہ معروف سی بات بن چکی ہے اور ممکن ہے بعض لوگ اسے ایک جہے وہ مشکل مسئلہ سمجھتے ہوں کہ یا علی مدد یا کسی اور بزرگ کے نام سے مدد کا لفظ یہ ہے وہ اس کا استعمال کرنا یہ کیسا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے دیکھئے جب تک کوئی شخص زمین پر چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے آدمی کے اس سے ملاقات ہو رہی ہے تو کسی بھی چلتے پھرتے زندہ انسان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اسے مدد کیلئے پکارا جا سکتا ہے جب تک آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور جب تک آپ اس کو باقاعدہ مخاطب کر رہے ہیں اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ اسے مخاطب کر سکتے ہیں تو آپ اسے مدد کیلئے پکارے آپ ان سے تعاون حاصل کریں آپ ان سے کوئی چیز لیں ہو سکتی ہے جائز ہے یہ لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی مکمل کر کے چاہے وہ کس طرح کی زندگی بھی تھی اور وہ انسانی نگاہ سے اجھل ہو چکا ہے زندگی کے اختتام میں اس موت کے حوالے ہو چکا ہے جس موت کی بہت ساری تعریفیں اور بہت ساری تشریحات کی جا سکتی ہیں کہ کس کی موت کس طرح کی ہے شہدہ کی موت کس طرح کی ہے اولیاء کی موت کس طرح کی ہے نبیوں کی موت کس طرح کی ہے عام آدمی کی موت کس طرح کہ اس کی چاہے جتنی مرضی تعریفیں اور تشریحات کر لیں لیکن جو شخص بھی نظر سے اجھل ہو چکا ہے اب اس کو براہ راس اس طرح پکارنا یہ مناسب نہیں ہے اللہ تعالی کی ہستی اللہ تعالی کی ذات جو حی قیوم ہے اس نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم اسے ہی مدد کیلئے ہمیشہ پکارا کریں اور یہی سب سے بہتر طریقہ ہے اور خود نبی محترم علیہ السلام کی تعلیم بھی ہمیں یہی ہے اور اسی کو بہتر سمجھنا چاہیے اس پر جو عمل کرے گا تو انشاءاللہ وہ اصحابی اصحاب یا وہ صحابی یا وہ ولی یا وہ نبی جسے ہم پکارتے ہیں اگر ہم اللہ کے نام سے اللہ کی مدد حاصل کریں گے تو یقیناً وہ صحابی بھی خوش ہو جائیں گے وہ اللہ کے ولی بھی خوش ہو جائیں گے وہ اللہ کے نبی بھی خوش ہو جائیں گے کہ یہ بندہ اس طریقے پر عمل کر رہا ہے جو طریقہ ہم نے انہیں بتایا تھا جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا ہمیں یقیناً اس سے اشتناب کرنا چاہیے اس وجہ سے اگر ہمیں اپنے اللہ کے نبیوں سے اللہ کے ولیوں سے محبت ہے تو ہمیں ان کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کی تلقین یا جس کی تعلیم انہوں نے خود نہیں دی خود نہیں دی ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنے چاہے موسیقی